مستقل ہیر ٹرانس پلانٹ کروانا جائز ہے کیا مستقل ہیر ٹرانس پلانٹ کروانا جائز ہے رضیہ صاحبہ کراچی سے دیکھئے ہیر ٹرانس پلانٹیشن کا جو عمل ہے نا اگر اس میں کسی اور کے بال لگائے جائیں پھر یہ حرام ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث میں اس کی ممانعت منقول ہے واضح لفظوں میں کہ کسی سے کے بال لے کر آپ کے لیے لگانا جائز نہیں ہے لیکن اگر اپنے ہی بال یعنی ڈونیٹر جو ڈونیٹ کرنے والا ہے وہ کوئی اور نہ ہو آپ ہی کے اپنے بال اگر لگائے جا رہے ہیں ڈونیٹ آپ ہی اپنے بالوں کو کر رہے ہیں جیسے لوگ پیچھے کے بال آگے لگا لیتے ہیں تو اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے یہ جائز ہے غسل میں کتنا پانی استعمال کریں غسل میں کتنا پانی استعمال کرنا چاہیے کیا تین جگہ پانی سے تین جگہ پانی سے غسل جنابت ہو سکتا ہے محمد سلطان کشمیر سے دیکھئے اس کے بارے میں کوئی خاص مقدار منقول نہیں ہے یعنی یقینی طور پر ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول جو تھا جو ہمیں روایات میں ملتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر ایک ساہ پانی سے غسل کیا کرتے تھے تو بہت تھوڑے پانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیا کرتے تھے بعض علماء کی رائے ہیں کہ چار کلو پانی جس برتن میں آ جائے کہ چار پانچ چار ساڑھے چار پونے چار کلو تقریبا پانی ہوا کرتا تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیا کرتے تھے یا اس سے زیادہ آسان بات یہ ہے کہ وہ برتن جس میں ساڑھے چار کلو گندم آ جائے اگر ہم سبہ دو کلو گندم والے قول کو لیتے ہیں تو اصولی طور پر مسئلہ یہ ہے کہ آپ سنت کے مطابق ایک دفعہ غسل کریں اور وہ پانی دیکھ لیں کتنا ہے تو ہر آدمی کا سنت غسل کا پانی کیونکہ بعض لوگوں ہیں کہ جسم لمبا ہے بعض چھوٹے سے ہیں تو غد ان کا چھوٹا ہے تو اس میں کم لگے گا تو غسل کا جو سنت طریقہ ہے نا اس کو فوکس کرے تو غسل کا جو سنت طریقہ ہے